مہیندر سنگھ دھونی مہیندر سنگھ دھونی میں سے کونے بہتر کپتان اپنی رائے نیچے دیئے گا کمنٹ باکس میں ضرور دے دوستو آئے پیل 2022 کا بچپنوہ مقابلہ چیننے اور دلی کے بیچ کھیلا گیا جس میں چیننے کی کپتانی مہیندر سنگھ دھونی نے کری تو وہیں دلی کی کپتانی ریشپ بندھ نے کی اور سب سے پہلے ریشپ بندھ نے ٹاوس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بلے بازی کرنے کے لیے دلی کی ٹیم کو آمنترت کی اور چیننے کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے کے لیے ریتراج گائیکوارڈ اور ڈیوان کونوے میدان پر آئے اور دونوں ہی بلے بازوں نے چیننے کی ٹیم کو بہتر شروعات دی جس میں گائیکوارڈ اکتالیس رن بنا کر تو دوسری طرف کونوے شتک سے چھوک کر ستاسی رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اور انت میں مہیندر سنگھ دھونی کی بہترین اور تیز ترار بلے بازی کرتے ہوئے اکیس رن کی بدولت چیننے کی ٹیم نے بیس اوور میں وشال کائے دوسو آٹھ رن سے وکٹ کے نقصان پر بنا دیئے جس میں نوٹرج نے تین خلیل احمد نے دو اور مارس نے ایک وکٹ حاصل کیا جس کے بعد دوسو نو رن کے لکش کا پیچھا کرنے کے لیے دلی کی ٹیم اتری تو دلی کی تیز ترار شروعات دیکھنے کو ملی جس میں پاور پلے میں ہی 69 رن بن گئے لیکن لگاتار وکٹ کا سلسلہ شروع سے جاری تھا اور مدے اووروں میں ٹیم کے چھے وکٹ گر گئے اور دلی کی طرف سے مارس نے سرواتھیک 25 رن بنا کر اور چیننے کی طرف سے بہترین گیند بازی کرتے ہوئے موہین علی نے سرواتھیک تین وکٹ تو وہیں مکیش چودری براب اور سمرجیت نے دو دو وکٹ اور مہیش نے ایک وکٹ حاصل کیا اور دلی کی ٹیم 117 رن پر آل آؤٹ ہو گئی اور چیننے کی 90 رن سے مقابلہ جیت گئی جس میں ہرمن فریت کور نے کہا ہے کہ مہیندر سنگھ دھونی جس طریقے سے چیننے کی ٹیم کے لیے خطرناک کپتانی کرتے ہیں اس کے سامنے کوئی بھی ٹیم کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ مہیندر سنگھ دھونی جانتے ہیں کہ سامنے والے کھلاڑی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور ان کی اس سوچ کا فائدہ ان کے گیند بازوں کو ملتا ہے اور بلے باز پوری طریقے سے فض بھی جاتے ہیں اور اپنا وکٹ مہیندر سنگھ دھونی کی شاندار کپتانی کے تحت ڈالی کے گیند پر مل بھی جاتا ہے اور اسی طریقے سے چیننے کی ٹیم کو بہت بڑا فائدہ مل جاتا ہے تو وہیں اسم نتی مندانہ نے کہا ہے کہ چیننے کی ٹیم کے پاس جب تک مہیندر سنگھ دھونی جیسی کپتانی ہے تب تک چیننے کی ٹیم آئی پیل کے سب سے خطرناک ٹیم مانی جائے گی کیونکہ ان کی ٹیم ان کی کپتانی میں وہ طاقت ہے جو شاید کسی اور کھلاری کے پاس ہو اور نہ ہی کسی کی ان کے پاس ہو کیونکہ مہیندر سنگھ دھونی کی سوچنے کی شمتہ کو سو میں سے سو انکھ دینا بھی غلط رہے گا بلکہ سو میں سے ڈیر سو انکھ دینا جائز رہے گا کیونکہ مہیندر سنگھ دھونی کی شاندار کپتانی کے قارن چیننے کی ٹیم بہت ہی خطرناک پردرشن کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور اس کے علاوہ بھارتیہ مہلہ ٹیم کی کپتان مطالی راج نے کہا ہے کہ چیننے کی ٹیم کی کپتانی جب سے مہیندر سنگھ دھونی نے اپنے اوپر لیے اور جب سے اس سال کے بیچ کپتانی کا بھار سمالتے ہوئے مہیندر سنگھ دھونی نے بہت خطرناک بلے بازی اور کپتانی کری جس کے بعد جس کے قارن چیننے ہی اپنی کھوئی ہوئی عزت بچانے کے لیے بہترین پردرشن بھی کر رہی ہے کیونکہ کسی بھی ٹیم کے لیے مہیندر سنگھ دھونی کے بڑا کپتان اس آئی پیل میں تو نہیں ہے اور شاید آگے بھی نہیں مل پائے گا اور اگر کسی کو مل بھی جاتا ہے تو مہیندر سنگھ دھونی جیسا قد حاصل نہیں کر پائے گا دوستو چیننے کی ٹیم یہ مقابلہ مہیندر سنگھ دھونی کی بلے بازی کے قارن جیتی ہے یا نہیں اپنی رائے نیچھے دیئے گے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنے بات